ادنان شاہ ہیں لاہور سے پہلا سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو مطابق چودہ میرے کو پنجاب کے الیکشن ہونے تھے احادی حکومت نے سپیس کے کلام مانکر توہین عدالت کی ہے کیا یہ فیصلہ حکومت کے لیے کسی خطرے کا سبب بن سکتا ہے حکومت کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا یہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ پریکٹیکلی یہ حکومت ہے یہ کنینجمنٹ ہے کسی حکومت کہنا تو حکومتوں کی توہین ہے اور میں اس میں انٹریسٹڈ بھی نہیں ہوں کہ خطرہ آپ کیونکہ وہ تو مسلسل خطرے میں ہیں ہر گزرتا دن ان کی عزتی میں غیر مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں میں کوئی نہیں بات نہیں کرتا اچھا اصل بات یہ ہے کہ الیکشن جتنے ڈیلے ہوں گے ملک میں پولرائزیشن اتنی ہی زیادہ بڑھے گی نفرتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا فاسلوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا اور یہ پھر ایک دل کل جیسے قبائلی جنگ ہوتی ہے تو ایسا منظر پیدا ہو جائے گا جس میں الٹمیٹلی اچھا مجھے یہ بھی اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ نقصان ہو ایک اے کو ہوتا ہے بی کو ہوتا ہے جی کو ہوتا ہے مجھے یہ اور طرح سوچنے کی تربیت دی گئی ہے اس لیے میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ اس میں الٹمیٹلی نقصان ہوگا پاکستان کا اور پاکستانی عبان کا یہ جو لمچھڑے ہیں نا یہ فارچون ہنٹرز جنہیں میں کہتا ہوں ان کے موں کو لگا ہوا ہے جب سے پاکستان بنایا ان کے موں کو ان بھیڑیوں کے موں کو خون لگا ہوا ہے ملکی وسائل کا پروٹوکول تو پورا پورا خاندان لے کے گھس جاتے ہیں یار کم ممکن ہے یہ یا فضل رمان صاحب میں جا رہے ہیں دھرنا وہ دھرنا یا دھرنی جو بھی ہوگی وہ دیکھ لیں گے پورے کا پورا خاندان ہی گھسا رہا ہے بیٹے بھی تو سنتی بھی تو پھر پھر پھوپائے ہیں بھئی کیا ہے اس میں جی صرف ایک بات کا جواب دے گی کیا ہے پھر وہی بات یہ سارے عبدالسطار عیدی ہیں تو ملک کا اتنا بھیڑا غرق اور عوام پھوکے نہیں کہ اگر یہ عبدالسطار عیدی نہیں اور ٹوٹ کے پڑھتے ہیں اقتدار کو تو اس میں کیا ہے بہرہ میں نہیں جانتا کہ رکھوں گا کے لیے خطرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے کچھ خطرنات نہ ہو یا عوام کے لیے خطر نہ ہو تو عوام کی زدینیں پہلے یعذاب ہو گئی ان لوگوں نے ادھار دینا بند کر دیئے جو چھوٹی مجھے کچھ سمبڈی بس ٹیلنگ می کہ جو لوڈ میل کلاس کی یا لوڈر جو بستی ہیں چھوٹی 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 گلیاں محلے یہ وہ اس طرح ہے وہاں پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں ظاہرہ وہ بھی کوئی شاپنگ مالز وہ نہیں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جس طرح کے رہائشی ہوتے ہیں اسی طرح کی دکانیں ہوتی اسی طرح کی ان کی کرز دینے کی کپیسٹی ہوتی ہیں اب مجھے دو تین لوگوں نے بتایا کہ ایسے علاقوں سے یہ کہ پرچون پروش کی بھی ایک حد ہے غریب تھی وہ اگر دو چار پانچ دس اس کے چائے محلے دار ہی ہیں کوئی بچارہ پانچ سدار کسی نے دینا ہے وہ نہیں دے پا رہا کسی نے سات دینا ہے کسی نے چار دینا ہے تو انہوں نے ادھار دینا بند کر دیئے تو میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان کو خطرہ تو پاکستانی عوام کو خطرہ تو مجھے ان چیزوں کا واقعی یہ یہ تو حکومت ہے یہ ایک رینجمنٹ ہے جو قوم کے سر پہ تھوپا گیا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا کوئی نئی بات نہیں مکرہا